بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیور سٹونڈز آج ہم اس لبس میں ایک اور امپورٹن ٹاپک ڈسکس کرنا جارہا ہے اے آر پی اے آر پی کیا ہے اور آر اے آر پی کیا ہے یہ ہم بریفلی ڈسکس کرتے ہیں مطلب زیادہ ڈیٹائن میں جانے کی ضرور نہیں ہے اور اس کے بعد ایک اور ٹاپک ہے آئی سی ایم پی اینڈ آئی جی ایم پی وہ بھی ہم نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو پھر ہم یہ سرے بس کنکلوڈ کریں گے یہ کورس ہم کنکلوڈ کریں گے میرے طرف سے میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ لوگ اس کورس کو اچھی طرح سمجھیں گے کوشش کریں اور جو ایسائیمنٹ میں نے دیا ہے وہ بھی آپ لوگ جلدہ جلد کمپلیٹ کریں تو اس لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ انڈسٹینڈہ نیڈ فار اے آر پی اے آر پی ہے کیا ہم یہ دیکھیں گے کہ وات اس اے آر پی اور اے آر پی کرتا کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ آر اے آر پی کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے ڈیر سٹونٹس آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے پڑا دو قسم کی ایڈریس پڑے ہیں ایک کو کہتے ہیں لوجیکل ایڈریس ایک کو کہتے ہیں فیزیکل ایڈریس ہم نے یہ بات کی تھی کہ لوجیکل ایڈریس ہمیں سورس ٹو ڈسٹینیشن پر چاہیے مطلب ہوسٹ ہمیں کیا چاہیے لوجیکل ایڈریس لیکن نیٹورک میں کیا ہوتا ہے جو کمیونکیشن ہوتی ہے وہ نوڈ ٹو نوڈ ہوتی ہے کمیونکیشن کیسے ہوتی ہے میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں پینٹ کے تھو نوڈ ٹو نوڈ جو کمیونکیشن ہوتی ہے مطلب لیٹس سپوز ایک کمپیوٹر ادھر ہے لیٹس سپوز یہ دیر میں ہے یہ پشاور میں ہے تو اس کی بیچ میں بہت سارے نوڈ آتے ہیں سویچز اور راوٹرز یہ سارے نوڈز جو آتے ہیں تو جو کمیونکیشن ہوتی ہے لیٹس سپوز اس کمپیوٹر سے اس کمپیوٹر کو اور پھر اس راوٹر سے اس راوٹر کو 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 پھر اس راوٹر سے اس سویچ کو اور پھر اس سویچ سے اس کمپیوٹر کو تو اس میں دو قسم کی ایڈریسز یوز ہوتی ہے ایک کو کہتے ہیں ایپی ایڈریس ایک کو کہتے ہیں فیزیکل ایڈریس تو لیٹ سپوز یہ لیٹ سپوز ایک لین ہے تو لین میں یوز ہوتی ہے فیزیکل ایڈریس یا میک ایڈریس ٹھیک ہے اور لیٹ سپوز ایدھر یہ بھی ایک لین ہے تو ایدھر بھی کیا ہو یوز ہوگا ایک میک ایڈریس لیکن یہ جو یہ جو ہمارا وین ہے یہ ایدھر یوز ہوتے ہیں آئی پی ایڈریس تو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ دو قسم کی ایڈریسز یوز ہوتی ہیں لین پہ فیزیکل ایڈریس اور وین پہ آئی پی ایڈریس تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ٹرانسلیشن کرنی ہے جب ہم لین سے وین میں پیکٹ بیچتے ہیں تو ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں اس فیزیکل ایڈریس کو لاجکل ایڈریس میں اور جب یہ لین انڈ میں جب یہ وین کیا کرتے ہیں انڈ میں میسج بیچتے ہیں لین کو تو پھر اس لاجکل ایڈریس کو پھر کنورٹ کرے گا فیزیکل ایڈریس میں اور اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیٹا لینک لیئر ہے وہ فیزیکل ایڈریس کو یوز کرتا ہے لیکن جو ہمارا نیٹ پر کلیئر ہے وہ آئی پی ایڈریس کو یوز کرتا ہے تو ادھر بھی ہمیں ضرورت ہے کہ فیزیکل ایڈریس کو ہم ٹرانسلیٹ کرے آئی پی ایڈریس میں یا آئی پی ایڈریس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں آئی پی ایڈریس کو ٹرانسلیٹ کریں فیزیکل ایڈریس میں تو اس کے لئے جو ہمیں ضرورت ہے وہ اے آئر پی کی ہے اور آئر اے آئر پی اے آئر پی کیا ہے اے آئر پی سٹینڈ فار ایڈریس ریزیلیوشن پروٹوکول اے آئر پی سٹینڈ فار ایڈریس ریزیلیوشن پروٹوکول یہ کیا کرتا ہے کہ لاجیکل ایڈریس کو کنورٹ کرتا ہے فیزیکل ایڈریس میں کنورٹ نہیں کرتا ٹرانسلیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے میپ کرتا ہے اسوشی ایڈ کرتا ہے اور جو ریوارس ایڈریس ریزیلیشن پروٹوکول ہے یہ ایک فیزیکل ایڈریس کو کنورٹ کرتا ہے ایک لاجیکل ایڈریس میں اب جو ہمارا نیٹورک لیئر ہے یہ دو پروٹوکول جو ہے یہ نیٹورک لیئر پر کام کرتے ہیں نیٹورک لیئر پر میں نے بتایا تھا کہ IP اس کا مین پروٹوکول ہے IP میں یہ دو پروٹوکول ہے ہم نیکس لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے اور اس لیکچر کے اندر ہم یہ ARP اور RARP ڈسکس کرتے ہیں یہ نیٹورک لیئر کے پروٹوکولز ہیں ARP کیا ہے Associates an IP Address with its Physical Address ہر مشین میں ایک Physical Address ہوتی ہے ہر مشین کا ایک Physical Address جو ہوتا ہے وہ نیٹورک انٹرفیس کارڈ ہمارا اس میں پرنٹڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے جب یہ نیٹورک انٹرفیس کارڈ بنایا جاتا ہے اس وقت اس میں ایک Physical Address یا Make Address کو بنایا جاتا ہے اس کو Physical Address یا Make Address کہتے ہیں وہ Address جو ہے Make Address یہ 48 بٹس ہے اور ہر مشین کی اپنی Specific Make Address ہوتی ہے جو IP Address ہے یا Logical Address یہ آپ کوئی بھی IP Address کمپیوٹر کو Assign کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں لیکن جو Physical Address یا Make Address ہے یہ زیادہ تر مطلب پرنٹڈ ہوتی ہے Change نہیں کر سکتے ہم ٹھیک ہے تو ایک IP Address کو ایک Make Address کے ساتھ اسوشیائٹ کرنا کس کا کام ہے یہ ARP کا کام ہے ARP کا یہ کام ہے کہ یہ کمپیوٹر کو یہ بتائے کہ اگر آپ کی یہ Physical Address ہے تو یہ آپ کی IP Address ہو گئی تو جب پھر Message آتے جاتے ہیں تو اس Message میں اس Machine کا Make Address ہوگا اور اس کے ساتھ جو IP Address اسوشیائٹ ہو گیا ہوگا ARP نے جو IP Address اس کو دیا ہوگا تو وہ بھی اس Address کا حصہ ہوگا Make Address کے ساتھ جوڑا ہوا ہوگا ٹھیک ہے IP Address اچھا تو ARP کا کام کیا ہے Logical Address to Physical Address Translation can be done Statically اور Dynamically اور Dynamically by ARP ARP Statically یا Dynamically کیا کرتا ہے ایک Logical Address کو گناورٹ کرتا ہے IP Address میں جب let's suppose اس کمپیوٹر کو اپنی مثال کے طور پر اس کمپیوٹر کو چاہیے اس کمپیوٹر کا Physical Address تو یہ request کرتا ہے کہ یہ جو IP Address ہے for the Physical Address یہ IP Address کس کمپیوٹر کا ہے اور اس کمپیوٹر کا Physical Address کیا ہے let's suppose اس کمپیوٹر کو اس IP Address والی کمپیوٹر کا Physical Address چاہیے تو یہ request کرے گا اس کو بھی آئے گا اس کو بھی اس کو بھی لیکن اب یہ IP Address let's suppose اس کمپیوٹر کی ہے تو یہ کمپیوٹر کیا کرے گا کہ یہ سمجھے گا اس میسج کو کہ یہ میرے لئے یہ میسج ہے کیونکہ یہ IP Address اس کمپیوٹر کی ہے یہ اپنی MAC Address کو response میں اس کو بیجے گا ٹھیک ہے تو یہ ARP request اور ARP response ہے ARP جو packet جاتا ہے ARP مطلب ARP میں یا address resolution protocol میں source computer جو میسج بیجتا ہے اس میں hardware type ہوتا ہے کون سے hardware type ہے میرا protocol type کون سا use کر رہا hardware link کتنا ہے protocol link کتنا ہے یہ جو میسج جا رہا ہے request ہے response sender hardware address کیا ہے sender protocol IP address کیا ہے target hardware address کیا ہے وہ request میں معلوم نہیں ہوگا اور target کا protocol کون سا ہے general اس کا جو format ہے ARP packet کا اس میں 8 bytes preamble and sfd 6 bytes destination address 6 bytes source address 2 bytes type ہے اور data جو ہے اس میں یہ جو data data ہم discuss کرے ہے یہ اس کا packet ہے یہ data ہوگا packet میں ARP request reply packet اور یہ اس میں cyclic redundancy check error detection and correction کیلئے ایک code رکھا گیا ہے اس کے چار scenario سو سکتے ہیں پہلی scenario میں یہ ہوگا کہ ایک host ہوگا اس میں the same network ایک host computer ہوگا یہ computer یہ دونوں same LAN پہ ہے اس computer کا IP address معلوم ہے لیکن اس computer کا make address یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک computer ہو LAN کے ساتھ connect ہو لیکن LAN جو ہے further ایک router کے ساتھ connect ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس computer کو router کا IP address معلوم ہے لیکن اس کا make address چاہیے یا اس کا make address یہ معلوم کر سکتا ہے یہ situation بھی ہو سکتا ہے کہ دو routers connected ہے اور اس router کا IP address معلوم ہے لیکن اس کا make address چاہیے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک router ہے اور اس کے ساتھ destination computer connected ہے تو اس router کو اس destination computer IP address معلوم ہے لیکن اس کا physical address چاہیے ٹھیک ہے تو اس مختلف scenario میں ہم کیا کر سکتے ARP کے logical address کو physical address میں convert کرتے ہیں اب آگے یہ چیزیں پھر آپ لوگ ان کے کام کی نہیں ہے مطلب زیادہ ڈیٹیل ہے اب ہم جاتے ہے ARP جو ہے یہ reverse address resolution protocol ہے مطلب یہ کیا کرتا ہے reverse address resolution protocol ایک physical address کو convert کرتا ہے logical address میں finds the logical address of a machine that only know its physical address جب کسی machine کو اپنا physical address معلوم ہو machine کو تو obviously اپنا physical address معلوم ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ اس ARP کے through اپنے physical address کو معلوم کر سکتا ہے let's suppose ایک computer ہے وہ computer ہم on کرتے ہیں یہ اب لوگوں کو پتا ہوگا کہ جب ہم میں اپنے computer پر ip address use کر رہا ہوں یہ میں تب تک use کروں گا جب تک computer on ہے جب computer shut down کرتا ہو تو اس کے ip address last ہو جاتا ہے اب جب میں اس computer کو پھر on کرتا ہوں تو ایک new ip یا پہلی ip دوبارہ مل جاتا ہے تو جب میں computer on کرتا ہو تو computer کو اپنا physical address تو معلوم ہوتا ہے لیکن اس کو اپنی logical address کا پتہ نہیں ہوتا یا جب میں اس کو net کے ساتھ connect کرتا ہو تو اپنا ip address معلوم نہیں ہوتا تو یہ machine کیا کرتا ہے یہ request ARP server کو اپنا physical address بیچ جیتا ہے ARP server کیا کرتا ہے اس physical address کے لئے ایک ip address create کرتا ہے اور machine کو واپس response بیچ دیتا ہے let's suppose یہ ایک computer ہے اس کو اپنا physical address چاہیے تو یہ request کرتا ہے تو request آ جاتا ہے ARP server کیا کرتا ہے اس physical address کے لئے کلکولیٹ کرتا ہے ایک ip address اور response میں اس کو بیچ جیتا ہے ARP packet میں بھی وہی چیز ہے جو ARP packet ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے تھوڑا سا مطلب ARP کو ڈسکس کیا ٹھیک کیا اللہ 這個 的 ڈسکس occasionally ہم ڈ ממ�